نامسکار دوستوں جائشہ کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بھارت ورس انیک پرکار کے فلوں انیک پرکار کی بنسپتیوں اور انیک پرکار کی جڑی بھوٹیوں سے بھرا ہوا ہے دوستوں ہمارے بھارت ورس میں شدیوں سے ہمارے آئیرویدہ چارے انیک اسادھے روگوں کو جڑی بھوٹیوں کے دوارہ شمابت کرتے تھے دوستوں آج کی ویڈیو میں جو آپ یہ فل جو یہ پودھا دیکھ رہے ہیں بہت ہی عوصدی بہت ہی پوشٹیک بہت ہی چمتکاری گھنوں سے بھرا ہوا ہے اسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے اسے پہچانا بھی ہوگا دوستوں یہ پپیتے کا پیڑ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پپیتے کا فل ہرا ہرا ہے پکنے کے بعد نارنگی کلکہ ہو جاتا ہے کھانے میں دوستوں یہ پپیتہ بہت ہی سوادشت ہوتا ہے پاچک ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو انیک پرکار کے پوسکت تو پردان کرنے والا ہوتا ہے اگر کانٹینیور سبح میں کھالی پیٹ پکے پپیتے کا فل کا سیمن آپ کرتے ہیں تو آپ کو جیون میں کبھی پتھری بننے کی شکایت نہیں ہوتی ہے دوستوں یہ پپیتے کا فل کھانے سے آپ کے آماسے میں کسی بھی پرکار کی کمی نہیں رہتی ہے آپ کا ڈائیجیسن سسٹم ٹھیک رہتا ہے آپ کی پاچن کریار ٹھیک رہتی ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پپیتے کی پتیوں کے فائدوں کے بارے میں بسیس روپ سے بتائیں گے تو چلیے چانتے ہیں کہ پپیتے کی پتیوں سے آپ کو کتنا علام ملتا ہے اور کس طریقے سے اس کا پریوب کرنا رہتا ہے لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے یعنی ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو ایک لائک جرد کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹیویشن اپ ہوتا ہے اور ہم آپ کی دیشی چانکاریاں آئر ویڈ سے جو ہی لے کر آتے رہتے ہیں دوستوں اگر آپ کو پلیٹلیس کی پرابلم ہے یعنی آپ کا پلیٹلیس ڈاؤن ہو چکا ہے آپ ڈینگو بکھار سے پیڑیت ہو چکے ہیں دم پریشان ہیں دوا کھا کھا کر کے تھک گئے ہیں تو آپ کیا کریں ان پپیتے کی پتی کو آپ پیس کر کے کسی کارٹن یا جالی دار کپڑے سے اس کو رس جو ہے اس کو چھان کر نکالنے کم سے کم پچاس سمیل کے آس پاس آپ اس کا رس نکالنے اور اس میں ایک گلاس بکری کا کچھا دودھ ملا کر کے صبح اور سام سے من کریں اگر یہ پتی دن استعمال میں آپ لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہی جلد ڈینگو بکھار سے چھکا رہا ملے گا آپ کی پازن کریا میں کوئی اگر گھڑی ہے تو اس کو بھی یہ ہٹ ٹھیک کر دیتا ہے دوستوں اتنا فائد امند ہوتا ہے یہ پپیتہ کا پتہ دوستوں اگر آپ کو داز کھا چکلی کی پرابلم ہے تو آپ کیا کریں اس شب پپیتے کو آپ کہیں سے بھی توڑیں گے اس کے فل اس کے پتھیاں اس کی ٹہنی کہیں بھی اس سے توڑیں گے تو وہاں سے دودھ نکلتا ہے آدھا چمچ کی آس پاس اس کا دودھ لیجئے آدھا چمچ ایلو بیرا جیل لے کر کے دونوں کو مکس کیجئے مکس کرنے کے بعد اپنے داز کھاچکلی وستان پر لگا کر کے دوستوں یقین نہیں ہوگا آپ کو کی اتنا فائد مند ہوتا ہے یا داد کھاچکلی کو سمحفت کرنے کے لیے ایک سے دو بار ہی اس کا جو لیپ لگانے سے آپ کی داد کھاچکلی جڑ سے سمحفت ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ کو گھٹنے میں درد ہمیشہ بنا رہتا ہے تو آپ کیا کریں آپ اپنے گھٹنے کے اوپر ہلکا گھرم دیسی گھی لگا کر کے اور اس کی دو سے تین پتیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کومل پتیوں کو لینا رہے گا اور اسے ہلکا ستوا پر گھرم کر کے آپ کو اپنے پیڑا آیستہ پر باندھن دینا رہے گا اور شام کے وقت اسے باندھ کر چھوڑ دیں اور صبح میں اسے نکال دیں پرتی دن ایسا کریں پندرہ دن کے اندر ہی آپ کے گھٹنوں کا جرد جڑ سے سمحفت کر دیتا ہے دوستوں اتنا فائدہ مند ہوتا ہے یہ پپیتہ کا پتہ دوستوں آپ نے اپنا قیمتی سمحے نکال کر کے ہماری ویڈیو کو دیکھا اس کی ڈی اپنوں کا دھنیواد آپ آپ کا دن شوگہ فیال بیو probی ٹیک کیا رہے ہیں بائے بائے فرنس